آج آپ لوگ سے اپنا بس کا ایکسپریئنس شیئر کرتے ہیں عزیزیا کے ہوتل سے ہم جائیں گے ہوتل کی بس سے ہی حرم اور پھر مابس بیوی انشاءاللہ چلیں گے لفت کے پاس جو ہے میں سے کھڑا ہوں اور اترتے ہیں اور چلتے ہیں آج بس کے تھو حرم یہ بسے جو ہے یہ ہر ہوتل کی ایک ایک بس ہوتی ہے جو کہ ایفری آور جو ہے جاتی ہے حرم تو تو اب جناب ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں تین بچ کے پینتیس منٹ کی پینتیس منٹ کی بس چلے گی انشاءاللہ ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں یہ ریسپشن ہے یہ ویٹنگ ایریا ہے وہ سامنے آپ باہر بس دیکھنے کھڑی بھی ہے سارے تین بچ کے پینتیس منٹ کی بس روانہ ہوگی ان کی لو بی ہے بچ چاں روانہ ہو گیا سارے تین باہر پینتیسSON سارے تین بچ پینت میاشها اللہ ، ویٹنگ سارے تین بچ پینتیس مان روانہ ہو جی بچ اور سارے تین بچ پینتیس ہے یہ بچ پ کھڑی بچ ایرء باہر پینتیس شاد drop에 لئن شاک پینتیس موسیقی موسیقی مکاری موسیقی مینہ موسیقی 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 شریف آمار مکاری موسیقی موسیقی چلی موسیقی چلی بس میں جناب بیٹھ گئے ہیں اور باگی باگی لوگ پہ ہیں بس آلماس آگئے ہیں تھوڑے دن میں بس گوز نکلیں گے اگر آپ ہمارا دیکھیں گے تو اللہ ڈیو اچھitched ڈیو آزیزیہ موسیقی موسیقی بس تو صبح یہاں جب آپ اگر ایسا ہوتل لے لیتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی ہرم بس شتل بھی ہے جیسے ہمارے یہ والا ہوتل ہیں تو پھر یہ کہ ہر ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ بس ہے جو ہے وہ ہوتل سے ہرم اور پھر ہرم سے ہوتل آتی ہاتی ہے تو اس میں آپ کو سہولیت ہو گئی ہے ٹیکسی کے چکر سے بھی آپ آدھا دے جائیں گے اور پھر کسی طریقے سے اگر آپ واپس کریں گے اس کا مکہ سے مجھے ہرام سے واپس ہوتل کے لیتے ہیں وہ بھی آنے میں چھے منٹ لگیں گے اور یعنی چھے منٹ تھو کار اور بھی گیا تو ٹوٹل ڈسٹل جو ہے وہ یہ 3.8 کلومیٹر دور ہے ہمارا ٹوٹل ڈسٹل بس ہماری چل پڑ گئی ہے جناب دیتے ہیں کیوں کیا پڑ گیا تو ٹوٹل ڈسٹل بس ہوتے ہیں دیتوں سے ڈسٹل رہی ہے 3.34 ظایر موسیقی ہم یہاں پہ اتر گئے ہیں یہ ہماری بس ہے اور یہاں دیکھیں یہ باقی بھی سب یہاں پہ پارکنگ ہوئی ہے اور یہ ہم اس رسے سے جائیں یہ دیکھیں یہ کسی اور ہوتیل کی بس ہے وہ کسی اور ہوتیل کی بس ہے ساری بسے جائیں وہاں لائنم پہچی وہ آگے بھی بسس کڑی ہیں کافی بڑی پارکنگ ہیں بسس کے چار بجنے میں ایک دو منٹ باقی جناب آگے ہیں ہم واپس بس میں اور اس وقت پونیچھے ہو رہا ہے اور یہ تہاشا اس وقت ہے وہ رش ہے کیونکہ جو تمام لیبر ہے وہ ورکنگ سٹاپ ہے وہ بھی دھڑا دھڑا آ رہے ہیں یہاں چکنی اور اور لوپی بسے بھی سب نکل لیں دھڑا دھڑا واپس تو بھائی آ گئے ہیں یہاں بس میں اور اس طرح آپ نے دیکھا رشکہ ہوت زیادہ ہے تو ایکسپیرینچ جو ہے وہ بس کا صحیح رہا لیکن یہ ہے کہ یہاں سے آگے حرم تک جانے یعنی حرم تک جانے پاروڑی تک کہ جہاں نماز پڑھ سکے جہاں بھی ان سہن میں یہاں بھی لگتا ہے اس کا ویسرن پیالہ ویسرن سہن میں جائے تو وہاں تک جانے میں بھی اگر آپ کو نماز پہاں پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اچھا خاص آپ کو چلنا مڑے گا اور باقی اگر آپ کو مطاف میں جانا ہے یا فرس فلور یا سیکنڈ فلور مطاف میں جانا ہے تو اچھا خاص آپ کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ ایک ہوتل سے ادھر آگئے ہیں وہ یہاں سے چلے گئے پھر واپسی میں اتنی بسیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی بس کا ڈھوننا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چلنگ ہے تو ریکمنیشن یہ ہے کہ آپ بس کا ایک پکچر لے لیں اس طرح سے پکچر لیں کہ اس کا بس کا نمبر بھی آ رہو بس کا کلر بھی آ رہو آپ اور اس کی تھوڑی سی سراؤنی کیا وہ پار گیا وہ بھی آ رہی ہو تاکہ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو ہزاروں بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور رنگ رنگ کی بسیں تو مشکل ہو جاتی ہے اپنی بس کو ڈھوننا اور یہ بتا کرنا ہے کہ وہ ہماری بس کہاں کھڑی ہے تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ میں نے یہ ویڈیو بنا ہی تھی تو اس میں مجھے کلر بس کا نمبر اور آس پاس کی سراؤنی میں تو میں نے اس ویڈیو میں سے آ کے دیکھی یہاں پہ پہلے کیونکہ مجھے سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ میری ہزاروں بسوں سے میری بس کہاں ہیں وہ دیکھنے کے بعد پھر میں نے لوکیشن کو جو ہے نا وہ ذرا میچ کیا میں نے دیکھا کہ ہاں یہاں ہو سکتی ہے وہاں گئے تو وہاں پہ ہمیں ہماری بس مل گئے بنا ہوا بھی اچھے خاصے بھٹک جاتے اور یہ بس اپنے ٹائم پہ واپس سر جاتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ ہم چھے بجے نکل لائیں گے یہاں سے تو اگر کچھ پندرہ منٹ بھی اوپر نیچے ہو جاتے بس کے ٹھونڈنے کے چکر میں تو ہماری بس رہ جاتے ہیں تو اچھے خاصی خواہدی سے جب بجے نملا تو یہ پوائنٹ جائی ہے آپ اخصاص حد میں رکھیں جب بھی بس سے ہمیں آئیں یہ دیکھنے لیے آپ ذرا رش چیک کریں بس ہوگا یہ سارا ورکرز بھی آرہے ہیں یہ بسیں ہیں اور وہ سب بسیں ہیں اور یہ سب بسیں ہیں اتنا بڑا ایریا ہے یہ لیکن بسیں سے بھرا ہوئے ہیں اور آپ سب ورکرز دیکھیں کتے آرہے ہیں یہاں پہ اپنی بس پہچاننا جو ہے وہ بہت مشکل گام ہے تھڑا تھڑا بسیں آرہی ہیں یہ بلو این وائیڈ والی جو ہے نا یہ ساری ورک فورسی بسیں ہیں باقی جو کلرز ہیں صحیح ہماری والی بس ہیں اور یہ ساری کلر فول بسیں ہیں یہ سب ہوتل کی بس ہیں تو یوں یہ مشکل ہو جاتا ہے اپنی بس کو پہچاننا تو بس کی پکچر لے لیں اور باقی یہ کہ آپ جو ہیں آس پاس سراملنگ کی پکچر لے لیں تو آپ کو بہت آسانی لے لیں بس ہی بس ہیں ہمارا ہماری بس ہی بس ہیں چلیں جی اب ہماری بس جو ہے وہ چل پڑی ہے لیکن رشت رہے گے اس کو ابھی یہاں سے کھسک کھسک کے نکلنے میں کافر ٹائم لے گا بھائی لوگ جہاں ہمارا ہوں ہمیں پہنچ گئے اب ہم اپنے ہوتل ہمارے ڈرائیو پھائی یہ جناب آگے آگے اپنے ہوتل مکارم منا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ادرات اور یہ ہمارے ڈرائیو بھائی ہے اس کا سکتے ہیں اب وہ آمر مسOD ممسیر چلیں جی آپ کو ایکسپیڈینس بتاتے ہیں تھوڑا سا ڈیو جان کی prop 27 السیو بھائیئی تنکی جان کی گ minimize Прول اللہ چیارے جی آگے ہیں جنہا آگے سوڑا